جس طرح سے موڈی کے خلاف ویرودی لگے ہیں ویسے ہی یوگی کے خلاف ویرودی لگے ہوئے ہیں انکاؤنٹر پر سیاسی حلہ مچا ہوا ہے تمام تھیوریز فلوٹ کی جا رہی ہیں ہر تھیوری کا ایک جواب ہے اور یہ جواب یوگی عدتنات کے پاس ہے وکاس دوبے جیسے اپرادیوں کے لیے اب ایک ہی راستہ بچا نیم وئی ہے قانون وئی ہے بس آدیش نے آہے اور نردیش نے آہے بینہ رول بک بدلے یوگی نے اتر پردیش کا رول بدل دیا یوگی نے جو کہا کمیٹمنٹ پورا ہوا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہوا تو اس کا جواب ہے یوگی کے پچھلے آٹھ دنوں کی ٹائم لائن تین جولائی کو یوگی نے ڈی جی بی کے ساتھ اہم میٹنگ کی کانپور گئے اور گرفتاری کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا کانپور کانڈ میں یوپی بولیس کے ساتھ ایس ٹی ایف کو بھی لگایا افسروں کو ریزلٹ آنے تک کانپور میں کیمپ کرنے کو کہا آٹھ دنوں میں افسروں کے ساتھ سولہ سے زیادہ میٹنگ کی گزرے آٹھ دنوں میں کورونا اور دوسری فائلیں نپٹاتے رہے ٹیم الیون کے ساتھ روز کورونا کی سمیقشاہ بیٹھک کی شناون مہینے کے پہلے سوموار کو گورکپور بھی گئے 24 کروڑ کے آبادی والے اتر پردیش کے مکہ منتی یوگی عادتنات کے لیے یہ آٹھ دن چنوٹیوں سے بھرے تھے ان آٹھ دنوں میں مکہ منتری یوگی عادتنات نے دو مورچوں پر لڑائی لڑی ایک طرف کورونا تھا تو دوسری طرف پردیش کی قانون ویوستہ ان آٹھ دنوں میں مکہ منتری یوگی نے بڑے امتحان کا سامنا کیا ایک ساتھ کئی مورچے پر یوگی عادتنات ڈٹے ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کی ورکنگ سٹائل کے بارے میں آپ کو پتا ہے لیکن آج ہم آپ کو یوگی عادتنات کی ورکنگ سٹائل کے بارے میں بتاتے ہیں ان دنوں یوگی عادتنات روزانہ بیز بیز گھنٹے کام کر رہے ہیں اسے یوں سمجھیں یوگی عادتنات روزانہ صبح چار بجے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ صبح پانچ بجے یوگ کرتے ہیں یوگ کرنے میں انہیں ایک گھنٹے کا وقت لگتا ہے اس کے بعد مکہ منتری یوگی عادتنات ڈیڑھ گھنٹے پوجہ ارچنا کرتے ہیں آٹھ بجے یوگی نیوز پیپر پڑتے ہیں اسی دولان افسروں کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں گھر پر صبح نو بجے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں قریب گیارہ بجے اپنے دختر پہنچ جاتے ہیں دن میں افسروں کے ساتھ کئی راؤنڈ میٹنگ ہوتی ہے یہ میٹنگ رات نو بجے تک چلتی ہے لیکن ان دنوں کورونا کے چلتے رات گیارہ بجے تک مکہ منتری سچی والے میں رہتے ہیں رات ساڑھے گیارہ بجے لوگ بھون سے مکہ منتری آواز لوٹتے ہیں اور قریب بارہ بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یوگی عادتنات کٹھن تفسیہ کر رہے ہیں اس تفسیہ کے پیچھے ایک مقصد ہے مقصد ہے کورونا سے اتردیش میں لوگوں کی زندگی بچانا چائنیز وائرس سے آئے روزگار کے سنکٹ سے نپٹنا چائنیز وائرل کے خلاف اتردیش کا یوگی موڈل کیا ہے اسی کو دس پوائنٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں مارچ میں سی ایم یوگی نے سپیشل ٹیم 11 بنائی لوگ ڈاؤن کا سختی سے پورے پردیش میں پالن کورونا مریضوں کا صدح ہسپٹل میں علاج ایک لاکھ کوویڈ بیٹھ الٹ سے تیار ٹریسنگ ٹیسنگ اور ٹریٹمنٹ یعنی ٹرپل ٹی مہنگے ونٹیلیٹر کی جگہیں سستے ونٹیلیٹر بنائے ٹریس لاکھ پرباسی مزدوروں کی کڑی نگرانی چودہ دن کا کورنٹین کروایا کیا پردیش میں ساٹھ ہزار نگرانی سمیتی بنائی گئی دو لاکھ آشا بہووں نے گھر گھر سکریننگ کی پہلے چرن میں خادیان اپلبد کرانے کے ساتھ ان کو بھرن پوشن بھتا اپلبد کرانے کی کاروائی ہماری چلی اور یہ کارے ہمارا سبلتا پروک آگے بڑھا ہے یہ کارے ہم لگاتار ان کارکرموں کو ہم لوگ آگے بڑھائے ہیں اب تک ہم لوگ 33 لاکھ ایسے لوگوں کو بھرن پوشن کے بھتے کی سکردہ اپلبد کروا چکے ہیں مندرے کا کے 88 لاکھ لوگوں کو ہم لوگوں نے نہ کیول راسن کی سکردہ اپلبد کرائی ہے پیتو پردیش کے اندر اب تک 18 کروڑ لوگوں کو پانچ بار راسن کی سکردہ مل چکی ہے آج اتبردیش میں روزانہ 38 ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو کورونا کیس کے معاملے بڑھے تو لاک ڈاؤن کا نیا فورمولا لاغو کیا یوگی آدھتناک کا کمیٹمنٹ ایک دم صاف ہے اگر کورونا کے خلاف یوگی کے یدکی ران نیتی سالٹ ہے تو لوگ اور آرڈر کی سوچیشن کو ہینڈل کرنے میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے یوگی کی لائن یہی ہے یوپی میں رہنا ہے تو شریف بن کر رہنا ہے اب تک 119 اپرادی انکاؤنٹر میں مارے گئے میں لڑکی بھی کانون بیوستہ کے استثیتی کو بحال کرنے پٹری سے اتر چکے بکاس کاریوں کو پنا دردگتی سے آگے بڑھانے لوگ تانترک ملے اور آدرسوں پر عام جن کا جو بشواز پوری طرح سماپت ہو رہا تھا اسے بحال کرتے ہوئے اسے سساسن کے گھوست لکسیوں کی اور اگرسر کرنے میں سفلتا پرابط کی ہے چاہے لائنڈ آرڈر کا ایشیو ہو یا پھر کورونا کا یوگی موڈل کا آرڈر یہی ہے کہ کورونا کو ہرائیں گے اور قانون کے دشمنوں کو بھی سبق سکھائیں گے اور ابھی ابھی اتر پردیش کا کورونا اپ ڈیٹ آیا ہے کتنا بھاگا کورونا میٹر آپ کو بتائیں گے بس اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی